السلام علیکم معزز ناظرین آج کی ویڈیو ان مریضوں کے لیے نہایت اہم ہے جن کا ڈائجیسٹف سسٹم خراب رہتا ہے یعنی کبھی انہیں قبض ہو جاتی ہے تو کبھی پیٹ میں تضابط ہو جاتی ہے یا ایسا بھی ہوتا ہے کیربو ہیڈریٹس کھانے والی چیزوں سے پیٹ میں گیس ہو جاتی ہے اور بعض اوقات انٹی بیٹک کے زیادہ استعمال سے پیٹ میں السر جیسی بیماری بھی ہو جاتی ہے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو پیٹ میں ہونے والی گیس، تضابط اور السر کی علامات، وجوہات اور ان کا حل بتائیں گے آج کل تقریباً ہر دس انسانوں میں سے سات فیصد انسانوں کو یہی مسئلہ ہے جب میدنے میں تضابط بڑھ جاتی ہے تو یہ اوپر ٹریول کرتی ہے جس سے سینے میں جلن ہوتی ہے، مطلی ہونے لگتی ہے اور یہی گیس دماغ تک پہنچ جاتی ہے جس سے سردرد بھی ہونے لگتا ہے اس کے علاوہ کمر میں بھی درد ہونے لگتا ہے اس کے بارے میں آج بات کریں گے اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے یہ باتیں بتانے سے پہلے ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل اردو ہیلسیکرٹ کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ان بیماریوں کے ریلیٹر جو سب سے پہلی کامل ریزن ہیں وہ لائف سٹائل اور ڈائیٹ سے تعلق رکھتی ہیں ہماری ایسیڈی اور گیس کے مسئلے صرف ہماری ڈائیٹ اور لائف سٹائل سے حل ہو سکتے ہیں ڈائیٹ میں لوگ بہت زیادہ مرچوں کا آئلی چیزوں کا اور سپیسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اور ڈائیٹ ہیں جو کہ گیس اور ایسیڈیٹی کو بڑھا دیتی ہیں اس کے علاوہ کچھ انفیکشن اور میریٹیشن ہیں جو گیس اور ایسیڈیٹی کو بڑھا دیتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈائیٹ کی جس سے گیس اور ایسیڈیٹی بڑھتی ہے ایسی چیزیں جن میں آئل کا استعمال ہوتا ہے اس سے ایسیڈیٹی اور گیس بڑھ جاتی ہے اگر آپ کو پہلے سے ہی ایسی ڈیٹی کا مسئلہ ہے تو چائے کم پیئے اور سگرن نوشی کا استعمال ترک کر دیں کیونکہ یہ بھی ایسی ڈیٹی بڑھانے میں بہت رد عمل کرتی ہیں اور اس میں کچھ اور چیزیں شامل کرتے ہیں جن میں جنگ فوڈ اور کولڈ ڈرنگز ہیں کیونکہ جنگ فوڈ میں آئل سپائیس اور کیبوہیڈریٹس زیادہ ہوتے ہیں اور بیکری ایٹم کھانے سے پریز کریں کیونکہ بیکری ایٹم بہت فیٹی اور گیس کی وجہ بنتے ہیں اصل میں گیس ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے جب ہم کاربوہیڈریٹس لیتے ہیں یا لمحیات لیتے ہیں تو پیٹ میں جا کے ہیلتی آرگانزم اس کو فرمنٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے گیس پریڈیوس ہوتی ہے گیس پریڈیوس کرنے والے زیادہ تر بیکری ایٹم ہیں اور اس کے علاوہ کچھ فروٹس اور دالے بھی گیس کی وجہ بنتی ہیں کیونکہ ان میں کاربوہیڈریٹس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جیسے ماش کی دال چینے کی دال اور سبزیوں میں گوبی بندگوبی مولی اور مطر کھانے سے بھی بہت زیادہ گیس پیدا ہو جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے پیٹ میں کوئی انفیکشن تو نہیں ہے سب سے کامن انفیکشن ہیلیکو بیکپائری انفیکشن ہے یہ ایک جرسیم ہے جو میدے کی نالیوں میں موجود ہوتا ہے آپ اس کا سمپل ٹیسٹ بلڈی یا یورائن کے ساتھ کروا سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ انٹی بائیو ٹیک کا کورس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ جوڑوں کے درد کے لئے عدویات کا استعمال بھی میدے کی تضابیت گیس اور السر کی وجہ بن جاتا ہے اس کے لئے آپ کو ایسی عدویات کا استعمال کرنا ہوگا جو آپ کے میدے کی تضابیت کو نہ بڑھائیں دوستو امید کرتا ہوں یہ معلومات آپ کے لئے مفید ثابت ہوگی ایسی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل اردو ہیل سیکریٹ کو سبسکرائب کر دیں تا کہ ایسی مفید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں